گاڑیوں والا کوئی بھی دکت ہوتی ہے یہ گریب لوگ کا بھی حق کھاتے ہیں یہ گینگ ہے ان کے پاس گاڑییں ہیں یہ صرف ایک ذریعہ اپنا ہے لے کے جاتے ہیں پھر اگلے دن وہی بندے ہوتے ہیں اسلام علیکم این ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سلمان بٹ جس ایک مسئلے کا اہلِ لاہور کو بہت شدت سے سامنا ہے وہ مسئلہ ہے لاہور میں گدہ گروں کا آپ لاہور کی کسی بھی بڑی شہرہ کے کسی بھی ٹریفک سگنل پر جا کر کھڑے ہوں کہ اللہ تیری امینو مدینہ دی سیر کر آئے اور کہیں پہ اللہ جوڑی سلامت رکھے کے نعرے لگنا شروع ہو جاتے ہیں ان سب میں وہ بتمیز لڑکا بھی پیچھے نہیں رہتا جو فوراں آ کے آپ کی گاڑی کی وینڈ سکرین پر پانی ڈالتا ہے اور ایک گندے سے وائپر کے ساتھ اس کو صاف کرنا شروع کر دیتا ہے پھر چاہے وہ آپ کی سکرین پر سکرچز ہی کیوں نہ ڈال دیں آج جب میں اپنے گھر سے آفیس کی طرف آ رہا تھا آیا تو مجھے ایک دلچسپ سا ٹینٹ نظر آیا اس ٹینٹ میں کیا لکھا تھا اور اس میں کون لوگ بیٹھے تھے آئی آپ کو دکھاتے ہیں اسلام علیکم سر کیا نام ہے اپنا احمد صفدر صاحب یہ کیا ماجر ہے آج میں جب یہاں سے گزر رہا تھا تو مجھے کوئی فقیر کوئی گدہ گر نظر نہیں آیا ہوا یہ ہے جی کہ یہاں پہ بہت جلدہ شکائط تھی جس کی وجہ سے گورنمنٹ اور پجاب نے ہمیں حضائج کی کہ یہاں پہ کیمپ لگائے اور جتنے بھی فقیر ہیں ان کو ریس کرنیا جائے سبہ آٹ بجے کا ہم نے کیمپ لگایا ہوا ہے ابھی تک یہاں پہ کوئی بھی بڑا ہمیں نظر نہیں آیا اچھا کوئی ارسٹ کیا ہے آپ نے فقیر نہیں جی فلال کوئی بھی نہیں ہوا جیسے وہ ابھی تو آیا ہی کوئی نہیں آیا اگر کوئی آتا بھی آیا تو وہ بھاگ جاتا ہے ایسے تو یہ صبح چھ سات بجے اگر کہیں یہاں سے آپ گزریں تو فقیروں کی ایک فوج ہوتی ہے تو آج کیسے نہیں آئے سر آج میرا خالہ ان کو پتہ چل گیا ہوگا جب سے بھی کیمپ لگا ہے صبح آٹ بجے کہ ہم لوگ بیٹھیں ہیں ابھی تک کوئی بزا دینے پاک بلکل ٹھیک ہے تو کیا آپ نے اپنے طور پر یہ ایکشن لیا ہے کہ کوئی لوگوں کی آپ کو شکایات تھیں کیونکہ گدہ گڑی تو بہت زیادہ بڑھ چکی ہے سب دیکھتے ہیں جی ہم آمی شکایات کی بہت زیادہ رکھتا ہو گئی علی بھائی آپ ڈیلی اس راستے سے گزر کے جاتے ہیں کہ پس آج ہی گزر رہے ہیں نہیں ڈیلی گزرتا ہوں کام ہے یہ کام کا راستہ ہے ڈیلی گزرتا ہے اچھا کام کا راستہ ہے آپ کا تو آپ کو ڈیلی کی نسبت و راج کی نسبت کوئی فرق محسوس ہو رہا ہے جی ہو رہا ہے کافی زیادہ آگے ادھر کافی زیادہ لوگ کھڑے ہوتے تھے مانگنے والے گاڑیوں والوں کو بھی دکت ہوتی ہے سب کو ہوتی ہے آپ کو بھی تنگ کرتے ہیں جی یہاں کسرے وگرہ ادھر کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی مانگتے ہیں رات کو بھی آٹھ بچ ادھر سے گزرتا ہوں تو پھر بھی کرتے ہیں کہ دوہ میں بھی ہمارا یہ ٹینٹ دیکھا آپ نے گورنمنٹ نے چو لگایا ان کو اٹھانے کے لیے یہ صحیح اچھا ایک محاد ہے ان کا اچھا ہی کاروائی ہے ان کی جی اسلام علیکم علیکم السلام سر کیا نام ہے آپ کا میرے نام محمد تاریخ اصن ہے جی ایک ایک کر کے گدہ گر آتے ہیں یہ کوئی گینگ ہے یہ گینگ ہے ان کے پاس گاڑییں ہیں بیٹھ کے سارے کھٹھے اتھانے ہیں آپ دیکھتے ہیں کیونکہ آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے یہاں پھر بلکل میں روز دیکھتا ہوں یہ روز کا معاملہ ہے کئی بار ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ لنگڑے لولے یہ سارے ہیں نہیں ہیں مگر یہ کام کرنے کے لیے یہ سارے کچھ کر رہے ہیں ان کے پیچھے بہت بڑا معافی ہے جو یہ سسٹم کو چلا رہا ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ چوریاں وغیرہ بھی کرتے ہیں کیونکہ سنیں ان کا جو نیٹ ورک ہے پھر چوری کی بارداتوں میں بھی پولیس ان کو اٹھاتی ہے لازمی بات ہے یہ دیکھیں جی گورنمنٹ نے اس کے پاس جو معاملات آتا ہے ڈیوٹی کرنے کے وہ تو اپنی طرف سے مگر یہ جو رات تک یہ معاملے کو چلاتے ہیں مانگنے کا اس کے پیچھے یہی آت ہوتا ہے کہ رات کو لوٹ لیا نہ کوئی پوچھنے والا نہ کوئی پہچان نہ کوئی دیکھنے والا یہ جس طرح مزی اپنے مانمانی کر سکتے ہیں اچھا یہ سب سے اہم بات آپ نے یہ بتانی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے کدھا گر نہیں یہ بس کچھ دیل کی بات ہے جب تک یہ کیمپ لگے ہیں یہ گورنمنٹ کا ریاکشن ہے اس کے اوپر چل رہا ہے تب تک یہ رہے گا کممنٹ کو مستقل بنیادوں پر ایک ایسی فورس بنانی چاہیے جو ڈیلی بیسی اس پہ سفر کرے اور ان کو اٹھائے اور ان کو تھانوں میں بند کرے اصل میں یہ معاملہ یہ ہے یہاں پہ روز بلا ناغہ پروٹوکل پولیس کی رہتی ہے آتی ہے جاتی ہے وارڈن بھی یہاں پہ مجود ہیں وہ چاہیں تو یہ بند ہو سکتا ہے وارڈن بھی بند کروا سکتا ہے پولس کی جب گاڑی آتی وہ بھی پکڑ کے لے جا سکتا ہے نہ کہ یہ ہوتا ہے کہ لے کے جاتے ہیں پھر اگلے دن وہی بندے ہوتے ہیں جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا زبیر نام زبیر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے دیکھا آج یہاں پہ ٹرافک سگنل پہ روڈ پہ گدہ گر نہیں ہے تو کیسا لگا آپ کو جی بہت اچھا لگا یہ میرا ڈیلی کا روٹ ہے تو آج یہ حکومت کا اقدام دیکھ کے بڑے زبردست لگا تو بڑی اچھی بات ہے تو آپ کو کبھی گدہ گر تنگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ڈیلی کا روٹ ہے سر ڈیلی وہ تنگ کرتے تھے گاڑی سر میری نہیں ہے اور یہ ڈیلی آگے کوئی ادھر سے آگے پانی پھینکتا تو کوئی ادھر سے آگے تو آپ کو غصہ آتا ہے بھر غصہ آتا تھا کافی زیادہ تو یہ تو زبردست اقدام ہو گیا حکومت کی طرف سے اب یہ سارا سین آپ نے دیکھا اب اس میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اس چیز کو سسٹین کرے یہ نہیں کہ ایک دن کیمپ لگایا اگلے دن چلے گئے اور پھر وہی سارا سلسلہ شروع ہو گیا گورنمنٹ کو اس میں یہاں یہ چاہیے کہ مستقل بنیادوں پر کوئی ایسی فورس قائم کرے کہ جس کا کام ہی صرف یہ ہو کہ لاہور جیسے میٹرپولیٹن شہر میں سے گدہ گڑی کو جڑ سے اکھار دے NTV کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ